موسیقی منصوبے جاری رہیں گے انڈس اسپتال لاہور کی اقتطاہی تقریب سے خطاب میں کہا عمران خان کی حکومت نے عوامی بھلائی کے کئی منصوبوں کو بند کیا کیا بہتر سال میں بھی سبق نہیں سیکھا گیا سب کو پسند نا پسند سے بالتر ہو کر سوچنا چاہیے ہمیں ایک گرینڈ ڈائلہ کرنا ہوگا بات چیت کرنی ہوگی تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ملکہ اگر ہم نے اس پاکستان کو آگے چلانا ہے سنت اور صحت اور تعلیم کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے وہ گرینڈ ڈائلاغ اس کی اس وقت اشد ضرورت ہے کہ کوئی حکومت آئے یا جائے یہ جو ایریاز ہیں اس کو اوپر کوئی ہاتھ نہ لگا سکے اور وہ ملک آگے بڑھتا رہے پچھلی حکومت آئی تو جناب اس کو سیاست کے نظر کر دیا اور تمام وہ ادارے تباہ ہو گئے کیا ہم نے بہتر سال بعد بھی اپنا سبق نہیں سیکھنا اور سیاست کرتے رہنا ہے اس کے لیے سوچ چاہیے بڑا دل چاہیے بڑا قد چاہیے اپنی ذات سے پھر ہمیں اپنا بالہ تر ہونا ہوگا اپنے پسند نا پسند سے بالہ تر ہونا ہوگا اپنی انا کو مارنا ہوگا کس کے لیے اس قوم کی ترقیل خوشحالی کے لیے وزیر داخلہ رانہ سنہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد واپسی پر عمران خان کو خوش آمدی کہتے ہیں عمران خان کو قانون کے مطابق سیکیورٹی فرام کی گئے عدالتی زمانت ختم ہونے پر یہی سیکیورٹی عمران خان کو خوش اسلوبی سے گرفتار کر لے گی چیرمن پی ٹی آئے دو درجن سے زائد مقدمات میں ملزم نامزد ہیں عمران نیازی کی بریگالہ واپسی کے بیان پر وزیر داخلہ کرتے ہیں عمل ٹویٹ میں رانہ سنہ نے لکھا عمران نیازی ملک میں ہنگامہ آرائی فتنہ و فساد دفرہ تفریح پھیلانے اور وفاق پر مسلح حمروں کے جرائم کے تحت درج دو درجن سے زائد مقدمات میں بطور ملزم نامزد کیے گئے ہیں فساد فیلرز برپا کرنے والا شخص جو مخالفین کو کبھی غدار اور یزید کہہ کر پکارتا ہو کس طرح ایک جمہوری معاشرے میں ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہو سکتا ہے یہ پوری قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کہتے ہیں کہ چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی سیکیورٹی ہم کر رہے ہیں قوم امران خان کے ساتھ کھڑی ہے انہیں گرفتار کیا گیا تو پوری قوم حفاظت کرے گی بنی گالہ کے باہر پیڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے پاس اسلاح ہوتا تو کچھ انہوں نے کیا وہ نہیں کر سکتے تھے کیا سورتی آنے کے کم شروع ہونا ہے اور یہی پہ ہے کہ کیا پی ہوس میں انشاءاللہ انشاءاللہ تین بجے یہی پر بنی گالہ کیا پی ہوس میں تو نہیں ہے نہیں نہیں کیا پی ہوس میں نہیں یہی پہ بنی گالہ میں بس ابھی تھوڑی دیر تک پہنچائیں گے ابنے خان صاحب نہیں پہنچے بس تھوڑی دیر میں پہنچے سیکیورٹی کے جو اکامات ہے اس پہ آپ کو ساتیسفائن اپنی سیکیورٹی کر رہے ہیں رانہ سنہ اللہ تو آپ کے سامنے جس طرح دھنکیاں دے رہا ہے اور سیکیورٹی کی جو سیچوئیشن وہ آپ کے سامنے ہیں ساری ہم اپنی سیکیورٹی کا برپور انتظام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ انتظام ہوگا بھی اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں تو عمران خان کو انشاءاللہ پوری قوم پروٹیکٹ کرے گی اور عمران خان پوری قوم کو پروٹیکٹ کرے گی جب ہوں گی تو پھر جواب دیں گے اور میں نے آپ کو بتایا پوری قوم جواب دے گی صرف ہم جواب نہیں دے گی کوئی اصلہ بردار تو نہیں اچھے ہوئے یہاں پہ آئی ایس ایف کی اصلہ بردار لڑکے کوئی کیونکہ پر کھڑے ہیں کچھ کیمپ لگا گے ہمارے پاس آپ نے آج تک اصلہ دیکھا ہے اصلہ ہوتا تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب کچھ ہوتا فیاز الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا تو حکومت اپنی قبر خود کھود لے گی گیدر بھبکیوں سے عمران خان کو ڈرائیا نہیں جا سکتا عثمان ڈار کہتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری پر رد عمل کے ذمہ دار رانہ سنہ ہوں گے یہ لوگ اسلام آباد میں موڈل ٹاؤن ٹو چاہتے تھے فیصل جاوید نے کہا سازش کے تحت آنے والی امپورٹڈ حکومت قبول نہیں اگر تم گرفتاری کا یہ خیصلہ کریں گے تو یہ اپنی قبر خود کھو دیں گے اس قسم کی گیدر بھبکیوں سے عمران خان صاحب کی سوچ عمران خان صاحب کی فکر اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے جذبے کو دبایا نہیں جا سکتا جب تک جو ہے وہ فری فیر اور فوری الیکشن اناؤنس نہیں ہوں گے عمران خان صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی کی سٹرگل اور جدو جہت جاری ہے کان کھول کر سن لے یہ جتنے بھی نون لیگ والے ہیں عمران حان ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے اگر انہوں نے ریڈ لائن کراس کی اور اگر یہ سمجھ دیں گے ہم عمران حان کو ہتکڑیاں لگائیں گے گرفتار کریں گے پھر جو بھی رد عمل آئے گا اس ملک میں اس کے ذمہ دار یہ شباز شریف اور رانہ سناولہ جیسے کردار ہوں گے پاکستان تحریک انصاف انتشار قطن نہیں چاہتی بالکل بھی نہیں چاہتی ہر گزرتا گھنٹا اس حکومت کا اس قوم کیلئے بہت بھاری ثابت ہو رہا ہے جو آپ سازش کر کے آئے ہیں پاکستان میں یہ امپورٹڈ حکومت عوام کو قابل قبول نہیں ہماری یہ تمام تر مسائد ہی گو جائیں گے اگر ہم نئے انتخابات کی طرف جاتے ہیں چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس جاری ہے پی ٹی آئے لاغ مارٹ سے متعلق اہم فیصلوں پر مشاورت کی جا رہی ہے آندہ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال بھی کیا جا رہا ہے بنی گالہ کے اطراف سیکیورٹی اس وقت ہائی الیٹ ہے وزید تفصیلات جانتے ہیں نوید اگبر ہمارے نوائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید اگبر بہت اہم معاملات ہیں کور کمیٹی کے اجلاس میں جو کہ زیر غور ہونے آ رہے ہیں آج پی ٹی آئے کا اجلاس جاری ہے کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں اب تک اجلاس سے جو بلکہ پی ٹی آئی کا کور کمیٹی کا اجلاس جو چیرمن پی ٹی مرابط عمران خان کے ذریعے سارت ہوئے تھا کیا گیا فرق حبیب ان کے بارے میں بتائیں گے اور جو اب تک جو پتہ چلا ہے جن فیصلوں کے بارے میں بڑے فیصلے یہ ہیں کہ پندرہ جون کے بعد احتجاج کیا جائے گا مہنگائی کے حوالے سے کیونکہ یہ خیال کیا گیا ہے کور کمیٹی کے جلاس کہ پندرہ جون تک مہنگائی مزید بڑے گی اور اس سے بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور اس کے بعد ایک ہائی ٹائم ہوگا جس کے اوپر عوام کو موبلائز کیا جا سکے اس کے ساتھ امران خان کی مبینہ گرفتاری کی صورت میں بھی لائے عمل تیار کیا گیا ہے کہ اگر امران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو کس طرح سے احتجاج ہوگا ذراعہ کیا رہے کہ فیصلہ کیا گیا کہ زلی سطح پر ہر لیڈر جو ہیں مرکزی لیڈر وہ احتجاج میں شریک ہوں گے زلی سطح پر احتجاج ہوں گے ملک بھر میں یہ ایک کونٹینور سے اجلاس ہوگا اگر ایسا کچھ ہوا اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کل سے جو سپیکر کومی اسمبلی نے بلایا تھا راجہ پرویز ایشرف نے اسطیفوں کی تصدیق کے لیے پٹے گئے کہ مصطفیہ راکین کو تو اس میں پیش نہیں ہوا جائے گا کیونکہ یہ کہا گیا ہے کور کمیٹی کے اجلاس میں کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے ہم اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے اور نہ ہم راجہ پرویز ایشرف کو سپیکر مانتے اس لیے ہم بالکل بھی پیش نہیں ہوں گے نہ ہی اپنے اسطیفوں کی تصدیق کریں گے وہاں جا کر یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ صرف اور صرف الیکشن کے حوالے سے بات چیز ہوگی اور کسی سے ہوگی ورنہ کسی بھی سٹیک ہولڈر سے حکومت سمیت کوئی بات چیز نہیں کی جائے گی کسی بھی معاملے پر خاص طرح حکومتی معاملات پر لیجزلیشن پر کسی چیز بات نہیں کی جائے گی اگر بات ہوگی تو صرف اور صرف نئے الیکشن کے حوالے سے بات ہوگی اجلاعہ سے ملک کی سیاسی اور معاشی جو صورتحال ہے اس کا تفصیلی جائدہ لیا گیا جو شوکر ترین فابق وزیر خزانہ ہے انہوں نے جو پٹرول بجلی گیس اور کھالے پینے کے شیاغ خاص طرح گھی کوکنگ آئل ان کی قیمتیں بڑی ہیں اس کے حوالے سے تو اب محادنہ پیش کیا اپنی حکومت کا اور آج کی حکومت کا اور وجوہات بتائی اور کہا کہ حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گئی ہے انہوں نے کورکنگ درائقہ کہلے کورکنگ کے جناس میں بتائیا کہ جو معاہدہ حکومت صاحب نے پیش کری ہے وہ معاہدہ اس طرح سے نہیں ہے اور پیٹے کی حکومت نے اس کی بہت ساری شکین جو تھی وہ نہیں تسلیم کی تھی لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ بلکل ہی آئی ایم ایف کے آگے جو ہے بچ گئی ہے اور ان کی تمام شرائط کوری کی جا رہی ہے درائقہ کہنا ہے کہ امران خان نے بھی یہ کورکنگ کے جناس میں کہا ہے کہ وہ اب اپنی بیل کے جو پچیس جون تاکی ان کی بیل ہوئی ہے رہداری زبانت ہوئی ہے تو اس رکھ تاک اب بنی گالا میں رہیں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے آئندہ کا لاحے عمل کیا ہوگا تاہم تمام امور کا تفصیل سے جہدہ لیا گیا اور امران خان نے تمام جو سینئر لیڈرشپ تھی ان کو کہا کہ اپنے اپنے تجاویز اور سب کی طرف سے جو ہے مختلف ایشود کے اوپر تجاویز سامنے آئی اور ان تجاویز کی روشنی میں فیصلے کیے گئے ان فیصلوں کا جو فرق حبیب ہے سیکرٹری اطلاعات مرکزی وہ آ کر ابھی کچھ دیر میں جو ہے میڈیا کے سامنے اعلان کریں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اس کے تفصیلات آپ نے فراہان کی نوید اگبر آگے کمیٹی اجلاس کے حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گے آپ سے حاصل کرتے رہیں گے نون لیگ کے رہنما آتا تارر نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر فراہ گوگی کے ذریعے منی لانڈرنگ کا الزام لگایا ہے آتا تارر نے ایک آڈیو بھی سنائی ان کا کہنا تھا کہ فراہ گوگی کو امنسٹی سکیم کے ذریعے کروڑوں روپے کی چھوٹ دی گئے انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کے ذریعے عربوں کی جائدادیں بنائی بشرا مانکہ کہنے پر بطور وزیر آزم آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا دبائی میں ڈائمنڈ بیچے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ ہم نے جملری بیچی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کے ذریعے آمدنی کے راز سے پردہ اٹھایا جائے کمیشن کیک بیٹ رشوت اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے نئے ریکارڈ قائم کیے فرد شہزادی صاحبہ المعروف فراغوگی نے بشرا مانکہ صاحبہ کے ساتھ اپنی دوستی کو استعمال کرتے ہوئے پورے ملک میں ٹھیکوں کی مد میں افسران کی ٹرانسفر پوسٹنج کی مد میں اشیاء خردنوج کی قلت پیدا کرنے کے بعد اربوں روپے کی جائدادیں بنائیں دو ہزار انیس میں ہوا کہ جب عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار کے پہلے ہی سال میں امنیسٹی سکیم کے تحت احسن جمیل گجر کو اور فراغ کو بتیس کروڑ روپے کی چھوٹ دی امنیسٹی سکیم کے تحت بشرا مانکہ صاحبہ کی جو فراغوگی صاحبہ سے قربت تھی اس بنیاد پر دی اور یہ سلسلہ ساڑھے تین پونے چار سال جاری رہا اس طریقے سے عمران خان صاحب بشرا مانکہ صاحبہ اور فراغوگی کا جو ٹرائکا ہے اس نے اربوں روپے کمائی یہ منی لانڈرنگ ڈائمنڈز کے ذریعے ہوتی تھی کروڑوں کے ڈائمنڈ بیچے اور وہ پیسے بلیک مانی کو وائٹ کیا گیا اور یہ دبئی میں ہوا کیسا نظام ہے آپ چور چور ڈاکو ڈاکو کے نارے لگاتے تھے آپ سے بڑا چور عمران نیازی صاحب پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں دوہ زہرہ کیس کی پسند کی شادک کرنے والی کراچی کی دوہ زہرہ کو بہاول نگر کے علاقے چشتیاں سے برامت کرا لیا گیا ہے شوہر زہیر بھی زیر حراست ہے سی آئی اے لاہور اور کراچی پولیس نے مشترکہ کاروائی کی دوہ زہرہ کے والدین خوشی سے نحال ہے پسند کی شادی کرنے والی کراچی کی دوہ زہرہ بہاول نگر کے علاقے چشتیاں سے برامت کر لی گئی سی آئی اے لاہور اور کراچی پولیس نے مشترکہ کاروائی کر کے شوہر زہیر احمد کو بھی حراست میں لے لیا دونوں نے ذریعہ درقیاتی بینک کے مینجر کے گھر پناہ لے رکھی تھی دوہ کے والدین بیٹی کے ملنے اور اس کی واپسی کی خبر پر خوشی سے نحال ہیں اس کو میں نے دیکھا بہت زیادہ کمزور اور اس کے اتنے تحل کے لے تو وہ تو ایک ہے لیکن مجھے پتہ ہے جب وہ انشاءاللہ گھر آئے گی تو بچے جیسے ماں سے فرائز اور یہ وہ چیزیں مانگتے ہیں تو وہ صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں جب ہمیں سبو چھے بجے انہوں نے آکے بتایا کہ زارہ مل گی زارہ مل گی تو مجھے سمجھ رہی لگی کہ انہوں نے کیا بولا پھر دوبارہ انہوں نے روائنڈ کیا کہ زارہ مل گی ہے تو ہم نے سب دو دو نفس شکرانے کے ادا کی دوسری جانب سہیر کی والدہ کا کہنا ہے کہ پولیس بہو اور بیٹے کو گرفتار کر کے لے گئی کسی گینگ کا حصہ نہیں ہے پولیس سے در کے چھپے ہوئے تھے میرے بچے کو جیند لے گئے میں خود پیش کیا ہے میں خود ہی پیش کر دیا مگر بیٹا جائے وہ بچی خود ہی آئی عام لوگ کوئی آگوان ہی کی تک کوئی گینگ نہیں کچھ نہیں ہے سندھائی کوٹ نے دوہ زہرہ کو دس جون کو پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے دوہ زہرہ سولہ اپریل کو شاہ فیصل کالونی گولڈن ٹاؤن الفلاسلہ پتا ہوئی تھی حج فلائٹ آپریشن آج سے شروع ہو رہا ہے اسلام آباد اے پورٹ سے پہلی پرواز صبح ساڑھے تین بجے اڑان بھرے گی اسلام آباد سے ہی دوسری پرواز رات آٹھ بچ کر تیس منٹ پر اڑان بھرے گی اس موقع پر وزیر آزم کی آمد بھی متوقع ہے روڈ ٹو مکہ دوہزار بائیس حج آپریشن امیلی طور پر آج سے شروع ہو رہا ہے اسلام آباد سے پہلی پرواز صبح ساڑھے تین بجے روانہ ہوگی اسلام آباد سے ہی دوسری پرواز رات آٹھ بچ کر تیس منٹ پر اڑان بھرے گی اس موقع پر وزیر آزم کی آمد بھی متوقع ہے ادھے ملتان سے پہلی حج پرواز سپہر ساڑھے چار بجے مدینہ کے لیے روانہ کی جائے گی لاہور سے پہلی حج پرواز رات ایک بچ کر پچپن انٹ پر دوسو بیس حجاج کو لے کر مدینہ روانہ ہوگی تک کہ فیصل آباد ائرپورٹ سے حج فلائٹس آپریٹ کرنے کے بارے میں وزارت مزدی امور زورت پڑھنے پر بعد میں اگہ کرے گی پشار سے تمام سپیشل اور گورنمنٹ حج فلائٹس کو اسلام آباد ائرپورٹ سے ریروٹ کیا گیا ہے لاہور سے پانچ سالہ بچے کے اغواہ میں ملوث مرکزی ملزم شہباز ملزم شہباز ملک ملک اپنے ساتھیوں سمیت رو پوش ہو گیا تھا لاہور سے دس کروڑ روپے تاوان کے لیے پانچ سالہ بچے عریض کو اغواہ کرنے والا ملزم شہباز پلس مقابلے میں احلاق ہو گیا ملزم شہباز ملک اپنے ساتھی عویز اور میوش کے ہمراہ بسین گاؤں کے قریب رو پوش تھا سکیئے یہ لاہور نے خفیہ اطلاع پر چھاپا مارا تو ملزمان نے پلس پارٹی پر فائرنگ کر دی پلس کی جوابی فائرنگ سے ملزم شہباز مارا گیا جبکہ اس کا ساتھی عویز فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گیا ڈی اے جی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ بچے کی سوتیلی نانی مہوش نے اغواہ کا منشوبہ بنایا جسے گرفتار کر لیا گیا ہے پلس نے تیس مئی آپریشن کے دورات پانچ سالہ عریض کو بازیاب کرایا تھا ملزمان کے خلاص تھانہ سندر میں اغواہ پرائے تاوان کا مقدم